مسلک یا فرقہ خواہ مذہب میں بنے یا کسی سیاسی پارٹی میں بنے سیول سوسائٹی میں بنے یا کسی کلب میں بنے اس کی وجہ عام طور پر فرد کی انہا ہوتی ہے یا کسی مسئلے اور موضوع کی تفسیر پر اپنا اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے اختلاف استدلال فرقہ پرستی نہیں مذہبی تعصب اور مسلکی منافرت فرقہ پرستی ہے فرقہ پرستی قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت ہے فرقہ پرستی اور نسل پرستی انسان کو زدی اور احمق بنا دیتی ہے فرقہ پرستی وہ محلق زہر ہے جو سوچ جذبہ اور احساس کو اس قدر متاثر کرتا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیتیں مر جاتی ہے فرقہ پرستی کا مطلب کیا ہے فرقہ پرستی کا مطلب ہے تفریق پیدا کرنا یعنی دین میں پوٹ ڈالنا گروہ گروہ ہو جانا جماعت کو چھوڑ کر اپنی الگ جماعت بنانا یہ فرقہ پرستی ہے باطل فرقہ کا رد کرنا فرقہ پرستی نہیں ہے آئیے اب جانتے ہیں اتفاق کا حکم اور اختلاف کے ازباب پیدا کرنے کی ممانعت اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اس کی تفسیر سراط الجنان میں ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرق بازی اور اختلاف میں نہ پڑ جانا جیسے کہ یہود اور نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ایناد اور دشمنی راسخ ہو گئی یہ آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف اور افتراک میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض اور ایناد تھا اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے ازباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے احادیث میں بھی اس کی بہت سے تاقید وارد ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی میری امت کو گمرائی پر جمع نہ کرے گا اور اللہ تعالی کا دست رحمت جماعت پر ہے اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمرائی پر کبھی جمع نہ ہوگی جب تم میری امت میں اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو اور یہ بھی جان لو آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کی ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرق اندازی کے جرم کا مرتقب ہوتا ہے اور عدیس کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے خیال رہے کہ نائتفاقی اور پوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نیا راستہ نکالے جو اسلام کی راستے پر قائم ہے وہ مجرم نہیں موسیقی موسیقی